آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ کی سنتیں وہ موجود ہیں اور محفوظ ہیں آئیے ان سے برکت حاصل کیجئے ان کو اپنی زندگیوں میں لاغو کیجئے آپ کی پوری زندگی بابرکت بن جائے گی اپنی نماز کو محمدی نماز بنائیے اپنے حج کو محمدی حج بنائیے اپنے چہرے کو محمدی چہرہ بنائیے اپنی معاشرت و معیشت کو اپنے گھربار کو اپنے معاملات کو اپنی تجارت کو ایک ایک لمحے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق کر لیجئے خیر و برکات کا نزول ہوگا جب احادیث کی باعت کی جائے تو تب انہیں اپنے موروی اپنے پیر خود تراشب بزرگ بابے نمبر آ جاتے ہیں نماز ہے تو فلا پیر صاحب کے راستے پہ فلا عمل ہے تو فلا بابا جی کے طریقے پہ فلا عمل ہے تو فلا حضرت شیخ و مرشد کے طریقے پہ یہ ہے اصل برکت لینے کا دریہ کہ آپ احادیث کو اپنا اوڑنا بچھونا بناو اللہ کے محبوب بن جاؤ انکنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ آو اللہ کے محبوب بن جاؤ طریقہ کیا ہے مصطفیٰ کی اعتماع کر کے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا عصوہ حسنہ یہ ہمارے لئے قدوہ ہے نمونہ ہے آئیڈیل ہے یہ اللہ نے ہمیں وہ نعمت دی ہے کہ قیامت تک ایسی نعمت کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکتی کہ ہمیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی ملے یہ کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی یہ امت محمدیہ کو شرف ملا ہے لیکن افسوس اس امت کے ان لوگوں پر جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تباہ کے وقت اوروں کو پکڑ لیتے ہیں اوروں کو تلاش لیتے ہیں اوروں کے پیچھے دوڑتے ہیں اوروں کے طریقوں کو پناتے ہیں قاندری چشتی نقشبندی سہروردی رزوی بنتے پھرتے ہیں یہاں انہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نظر نہیں آتی یہاں اپنے مزرگ بنائے بھی نظر آتے ہیں یعنی صرف چومنے چاٹنے کے لیے صرف انگوٹھوں کو ہونٹوں سے لگانے کے لیے مصطفیٰ علیہ وسلم کا نام ہے لیکن پریکٹیکل لائف کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر آپ کا راستہ چھوڑ کر اغیار کے راستے پر دوڑ رہے ہیں بدعات کو رواج دے دیا ہے اور بدعات کے لیے ایک ڈھگوزنا تلاش لیا ہے منع کہاں ہے منع دکھائیے پیارے بھائی یہ عبادات اللہ کی طرف سے توقیفی ہے جو عبادت کا معاملہ ہے اس کے لیے دلیل ہونا شرط ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے صحابہ نے اس آیت اور اس حدیث سے کیا فہم لیا ہے منحج صحابہ فہم صحابہ یہ حجت ہے تو پیارے بھائی اصل چیز کی طرف آئیے منعوٹی چیزوں کو چھوڑیے جن چیزوں کا ثبوت کوئی نہیں اس سے مو مول لیجئے اور جو قرآن اور سنت کی روشنی آپ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے اس کو تھام لیجئے اس کو اپنے اوپر لاغو کر لیجئے آپ اللہ کے بھی پیارے بن جائیں گے اور مصطفی علیہ السلام کے بھی پیارے بن جائیں گے ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان فضلت الشیخ توصیف الرحمن موسیقی